اسلام علیکم میڈیر سٹوڈینٹس کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں الحمدللہ بہت جلد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم لوگ ملیں گے سکول میں دیکھیں آپ لوگوں کو بھی یہ انفرمیشن مل چکی ہوگی کہ بہت جلد ہم لوگوں کے سکولز کالجز یونیورسٹیز سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیں وہ اوپن ہو رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور ہمیں اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے سپیشلی اب جو حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اس رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے اوکے جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زوم لیکٹس کا ہمارا گیارمہ ہفتہ ویکی لیمن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آج جو چپٹر اس میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں بات کروں گی آپ لوگوں سے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے کون سا لیسن جو ہے وہ پڑھا تھا جی پوکے شاب باش رسولوں پر ایمان وہاں اور اس سے پہلے گوڈ زکاة کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا آج جو چپٹر آج جو لیسن ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے باپ پنجم حدایت کی سرچشمے میں سے لیا گیا ہے اور ٹوپک یہ آج ہمارا سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے سلطان صلاح الدین ایوبی پتہ ہے کسی کو اوکے چلیے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ساری ڈیٹیل بہت انفارمیٹیو لیسن اس لیسن کو پڑھانے کا آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ مشاہیر اسلام یعنی کہ دین اسلام کی اشارت میں جن یعنی کہ مسلمان حکمرانوں فاتحین وغیرہ نے اپنی خدمات سے انجام دیں آپ ان کے بارے میں جان سکیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی پرسنیلیٹی کیسی تھی اور ابتدا میں ان کی حالات زندگی کیسے تھے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے یہ آپ جان سکیں گے اور سلطان صلاح الدین کی فوجی خدمات اور فتوحات کے بارے میں بھی معلومات آپ کو اس لیسن سے ملیں گی لیسن کو میں نے کی ہے فور پوائنٹس میں ڈیوائیڈ سب سے پہلے ابتدای زندگی دیکھتے ہیں ان کی کیسی گزری جنگ حتین کیوں اس جنگ کی نوبت پیش آئی اس جنگ میں کیا ایسا ہوا فتح بیت المقدس جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا کارنامہ اور ان کی وفات کیسے ہوئی سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب جو تھے وہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے یعنی کہ اس سلطنت کی بنیاد جو رکھنے والے کون تھے صلاح الدین ایوبی اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ ایوبی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا کی ہسٹری میں ایک بہت مشہور فاتح اور ایک بہت امپورٹنٹ بہت ہی قابل جو تھے وہ حکمران تھے 1138 میں عراق کی شہر تقریب میں آپ پیدا ہوئے تھے آپ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے کیوں بیت المقدس جو تھا وہ انہوں نے فتح کیا تھا 1187 میں یورپ یورپ کسے کہتے ہیں امریکہ کو امریکہ کی فوج کو عبرتناک شکست انہوں نے دی تھی ٹھیک ہے اور بیت المقدس کو ان سے آزاد کروایا تھا عبرتناک شکست وہ ہوتی ہے جو انسان کو ساری زندگی نہ بھولے اچھا جی ان کا بچپن اور ان کی جوانی یعنی زیادہ ٹائم دمشق میں گزرا اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے جن کا نام تھا امید نجم الدین نواب اور اپنے چچہ سے جو ایک مشہور سپہ سالار تھے اس وقت کے اسود دین سے یہ تربیت حاصل کی تھی گریلو حالات ایسے تھے اور وقت کچھ ایسا چل رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے سلطان صلی اللہ دین ایوبی کے دل میں ایک جذبہ تھا جنگ کا جذبہ سلیبیوں کے خلاف سلیبی کون تھے کرسچن لوگ جو تھے وہاں کے اور آپ لوگوں کو میں بتا دوں سلطان صلی اللہ دین ایوبی نے تین تین سلیبی جنگیں لڑی تھی کون کون سی لیسن کو آگے لے کے چلتے ہیں آپ لوگوں کو میں بتا دوں اچھا جی یہ سلطان صلی اللہ دین ایوبی شروع میں وقت کے جو حکمران تھے سلطان نور الدین زنگی ان کے ہاں ایک فوجی تھے مصر کو فتح کرنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے جب فوج بھیجی تو اس فوج میں آپ بھی شامل تھے جب سلطان نور الدین زنگی کے انتقال ہو جاتا ہے تو پیچھے ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا براست میں جو بادشاہ بنتا تو ریایہ کے متفقہ فیصلے سے سلطان صلی اللہ دین ایوبی کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا گیا ٹھیک ہو گیا آپ بہت مہادور تھے بہت ہمت والے بہت ثابت قدم اور یقین جانے آپ وقت کے بادشاہ تھے لیکن آپ محل میں نہیں رہتے تھے کہاں پہ رہتے تھے خیمے میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے وہ کمران تھے بادشاہ تھے لیکن بلکل سادہ اور سمپل زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے اپنے درباریوں سے زیادہ وہ مجاہدین مجاہدین کون ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنا آپ کو زیادہ پسند تھا آپ بہت مہادور سپاہی تھے بہت لائک جرنیل اور ایک ذہین فرما روا تھے ٹھیک ہے اور مسلمان آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اچھا دی جنگِ ہوتین جنگِ ہوتین کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب مصر فتح ہو گیا تھا تو کچھ اور علاقے جنگ میں شام موسن اور حل یہ علاقے بھی سلطان سلاح الدین ایوبی نے فتح کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اس دوران سلیبی سردار جو تھا کرسن لوگوں کا جو سردار جو تھا رینال اس کے ساتھ چار سال کا ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا سلطان سلاح الدین ایوبی نے جس کی روح سے وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند ہوں گے لیکن ابھی یہ ریٹن فارم میں نہیں تھا زبانی کلامی تھا لیکن جو سلیبی سردار تھا اس کے جو یعنی کہ کرسن لوگ تھے اس کے جو انڈر لوگ تھے وہ مسلمانوں کے کافلوں کو برابر نقصان پہنچائے چلے جا رہے تھے گیارہ سو چھاسی میں عیسائیوں نے ایک حاملے میں یعنی کہ رینالڈ سے کیا انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بہت سارے جو کرسن کے امیر لوگ ہیں عمرہ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں تو مدینہ منورہ پہ حاملہ کرنے کی گھر سے انہوں نے کیا کیا حجاز مقدس پر حاملہ کر دیا سلیبی جو سردار تھا رینالڈ اس نے اپنے عیسائی عمرہ کے ساتھ مدینہ منورہ پر حاملہ کرنا چاہا اور حجاز مقدس پر حاملہ کر دیا ان کے ان نقدمات کو سلطان صلاح الدین عیوبی نے فوراں روکا اور ان کا پیچھا کیا خوتین ایک مقام تھا جہاں پہ آکے یہ لوگ پکڑے گئے سلطان صلاح الدین عیوبی کے ہاتھوں یہاں پر سلطان صلاح الدین نے کیا کیا کہ دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتشگیر مادہ آتشگیر مادہ بیٹے وہ ہوتا ہے جس سے فوراں آگ بھڑک اٹھے دلوائیہ زمین پر آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اسی محول میں دونوں فوجوں کے درمیان ہوتین کے مقام پر جنگ کا آغاس ہوا اور اس جنگ میں آپ کو بتا دوں عیسائیوں کو شکست ہوئی تیس ہزار عیسائی حلاق ہوئے اور اتنے ہی قیدی ہوئے اور جو ان کا صلیبی سردار تھا رینال وہ گرفتار ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا عیسائیوں کے علاقوں پر اسلامی فوج جو ہے ان کا قبضہ ہو گیا فتح بیت المقدس اچھا ہوتین کا جب جس وقت جنگ ہوئی تھی اس وقت جب مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی تو مسلم فوجوں نے بیت المقدس کا گھیر لیا دو اکتوبر گیارہ سو اٹھتر کو بیت المقدس جو تھا وہ فتح ہوا فتح سے پہلے بیت المقدس میں پانچ ازار مسلمان تھے مسجد اکسا بھی وہاں پہ تھی اور گمبد سغرہ کو بھی وہاں پہ تھی ان کو تواہی سے بچانے کے لیے سلطان صلاح الدین نے ایک معایدہ کیا ایک کانٹریکٹ سائن کیا جس میں سائیوں کو اپنی شخصی ازادی دی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ٹیکس کی ایک انتہائی معمولی سی رقم جمع کروا کے شہر چھوڑ جاؤ اور جو اور لوگ رقم اداک نہیں کر سکتے انہیں معاف بھی کر دیا اب آپ لوگوں کو یہاں پہ میں یہ ایک لیئر کر دوں کہ بیت المقدس کو فتح کیا تب یورپی افواج کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہوتین کے مقام پہ جو جنگ لڑی گئی وہ بھی ان کرسچن لوگوں کے ساتھ سلیبی جنگ تھی ٹھیک ہے دوبارہ سے بیت المقدس پر جب انہوں کا قفضہ ہو گیا کن کا قفضہ ہوا ان کا قفضہ ہوا تھا یہودیوں کا یہودیوں کو جسے ات مسلمانوں نے پہلی دفعہ بیت المقدس کو فتح کیا تو یہودیوں کو یہاں پر عباد ہونے کی اجازت تو مل گئی لیکن یہ جنگ شروع ہو گئی 1199 1189 میں تیسری سلیبی جنگ شروع ہوئی اور ان سلیبی جنگوں کا سلسلہ 1192 تک برقرار رہا اس میں یہ فائنل فیصلہ کیا گیا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی رہے گا اس طرح سے کتنی جنگیں ہو گئیں تین جنگیں ہو گئیں سلطان صلاح الدین عیوبی نے عیسائیوں کو بیت المقدس میں اپنی زیارتوں پر آنے کی اجازت دی انہوں نے بہت اچھا سلوک کی ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ریایہ بہت محبت کرتی تھی سلطان صلاح الدین عیوبی سے آپ لوگوں کو یہاں پہ میں یہ بھی کلیر کر دوں یہاں پہ بات جاتے ہیں ان کی وفات کی طرف وفات کیسے ہوئی صلاح الدین عیوبی کے آخری پانچ سال مسلسل جنگوں میں گزرے جہاد میں گزرے انہیں حد سے زیادہ تھکاوٹ رہنے لگ گئی نیند ان کی پوری نہیں ہوتی تھی خوراک انہیں ٹائم پہ نہیں ملتی تھی بے سکونی بے آرامی کی وجہ سے ان کی صحت بہت متاثر ہو گئی بیس فروری گیارہ سو تیرانوے الیون نائٹی تھری کو ان کو بخار چڑھا اور دو مارچ کو وہ اپنے خالقی عقیقی سے جاملے اس وقت ان کی عمر تھی چپن برس اور ان کو دمشق میں جو ہے تاریخی جو مسید ہے وہاں کی جامعہ مسید اومیہ کے وہاں پہ انہیں دفن کیا گیا یہ تھی ان کی لائف ہسٹری اب چلتے ہیں اپنے ایم سی کیوز کی طرح آپ لوگوں لیسن کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہوئے ایم سی کیوز کو فیل ان بلینکس کو فیل کریں گے اس کے بعد میرا بیٹا اسلامیت کی کوپی پہ آج کی ڈیٹ ڈی مارجن لائن لیسن نیم املاق الفاظ کی ہیڈنگ دے کی انڈرلائن کر کے ان چیزوں کو آپ اپنی خوبصورت سی رائٹنگ میں املاق الفاظ اور پیراگراف کو لکھیں گے نیکس ڈی انشاءاللہ آپ سوال نمبر ایک سوال نمبر دو سوال نمبر تین یہ آپ کے شورٹ کوئسن لونگ کوئسن میں سوال نمبر ایک سوال نمبر دو یعنی کہ دو آپ کے لونگ ہیں اور تھری جو ہیں وہ آپ لوگوں کے شورٹ کوئسن یہ آپ سیکنڈ ایک کام کریں گے اسلامیت کوپی پہ اور اپنے املاق اور آپ لوگ وڈس ایپ کریں گے یا جیسی آدمیں اپلوڈ کریں گے اپنی ٹیچر کو مین مستحانہ مجھے گھر کا کام یہاں پہ ڈیٹیل سے آپ کو دے دیا گیا ہے میرا بیٹا امید کرتی ہوں آپ کو لیسن کی بہت اچھے سے سمجھا گئی ہوگی لیسن بہت مزے کا تھا بہت انفرمیٹیو تھا بہت ساری معلومات آپ کو ملی ہوں گی اس لیسن میں اپنی اسلامیت ٹیچر کو اجازت دیں نئے سبق کے ساتھ نئے ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ